تو اس میں آپ یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے آج چنی جائے گی دیش کی سرکار جی ہاں کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر سے اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال سیٹ اپنے آپ میں کافی ہوت سیٹ ہے کیونکہ پور سی ایم منہور لار کھٹر کرنال تھے لوگ سبہ سے چنانوی میدان میں تھے آج کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے پہلے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ ہونی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایوی ایم کا پھٹارہ کھولے گا آئے کے کر کے تمام ایوی ایم مشینز جو ہے کھولنا شروع ہو جائیں گے اور لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس پرشاسن کا پورا سخت پیرا دیکھا جا سکتا ہے جو کرنال کا بس ٹینڈ کے پیچھے ایسٹری موڈل سکول ہے یہ کاؤنٹنگ سینٹر بنایا گیا ہے کرنال لوگ سبہ کی دو سے تین کاؤنٹنگ سینٹر بنایا گیا ہے وہ کاؤنٹنگ سینٹر میں فیلال پہنچ چکے ہیں دیوانچو بودھی راجہ کاؤنٹنگ سینٹر میں پہنچ چکے ہیں کاؤنٹنگ پرکریہ شروع ہو چکی ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس پرشاسن کا پورا سخت پیرا دیکھا جا سکتا ہے لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی دیر میں کچھ ہی دیر میں پور سی اے منوزلال کھٹر جو کرنال لوگ سبہ سے امیدوار ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں احتیاط کے مدرجر مہیلہ پولیس بھی جو ہیں یہاں پر تینات کی گئی ہے لائیو ویڈیو اس سمیں کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس پرشاسن کی طرف سے پورا سخت پیرا یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے آج چنی جائے گی دیش کی سرکار حالانکہ ایکزٹ پول کے نتیجے تو بتا رہے تھے کہ چار سو پلس سیٹے بی جے پی اور اینڈیو کو آئے گی لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخر کار نتیجے کیا کچھ رہتے ہیں وہیں کاؤنگریس کے جو امیدوار ہیں دیویانشو بدی راجہ وہ اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کل بھی کہ وہ جیت رہے ہیں کارنال لوگ سبا سے جیت رہے ہیں اور کارنال کے اگر بات کریں ایم ایل اے اس چناب کی تو نائب چینی سی ایم نائب چینی بھی جو ہے چنابی میدان میں تھے بطور امیدوار اور دوسری طرح سے کاؤنگریس کے امیدوار سردار تیر لوچن سنگھ جو ہے چنابی میدان میں تھے آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کارنال سے کیا بی جے پی دونوں سیٹے جیتتی ہیں حالانکہ بی جے پی کے نتا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں سیٹے جیت رہے ہیں وہیں اگر بات کریں ایگزیٹ پول کے نتیجوں کی اگر کانگریس کے جو نیتا ہیں ان کی اگر بات کریں تو کانگریس کے نیتا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دس کی دس سیٹے جیت رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو محول سے دیکھ کر پتا چل رہا ہے آئیڈیا لگایا جا رہا ہے کانگریس کہاں کہاں مجبوت ہے کانگریس جو ہے روتک سیٹ پر مجبوت ہے جہاں سے دیپندر سنگھ ہڈا چنابی میدان میں ہے سرسہ سیٹ پر کانگریس مجبوت ہے جہاں پر کماری شیلجہ جو ہے مجبوت ہے اگر بات کریں کرشیتر کی سیٹ کی جہاں سے انڈیا گٹ بندن کے امیدوار جو ہام آدمی پارٹی کے پردیشے دیکھ سیں ڈاکٹر سوشیل گپتا وہاں سے بھی جو ہے انڈیا گٹ بندن اور کانگریس کی جو سیٹ ہے وہ مجبوت مانی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو امبالا کی سیٹ پر تف فائٹ دیکھی جا رہی ہے سونی پت کی سیٹ جو ہے وہ بھی مجبوت مانی جا رہی ہے کانگریس کی لیے مجبوت مانی جا رہی ہے اور اگر بات کریں سرسہ روتک سونی پت اور کرشیتر یہ چاروں سیٹیں کانگریس کی اچھی خاصی مجبوت ہیں اس کے علاوہ حسار سیٹ پر بھی تف فائٹ مانی جا رہی ہے جہاں پر کانگریس کے امیدوار جے پی چنابی میدان میں ہیں اور بہت سی ایسی سیٹیں جہاں پر کانگریس کو بڑت ملتی ہوئی جرور آ رہی ہے پچھلی بار سے جو ووٹ گراف ہے وہ جرور بڑا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اب سیٹیں کتنی نکلتی ہیں کانگریس کی یہ دیکھنے والی بات ہیں اگر راجنیتک مشہشکیوں کی بات کی جائے تو دس میں سے قریباً چار سیٹیں جو ہے کانگریس جیت سکتی ہے لیکن آج کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے کچھ ہی منٹوں میں کچھ ہی گھنٹوں میں کلیر ہونا شروع ہو جائے گا چب ایک ایک راؤنڈ کی چب کاؤنٹنگ ہونی شروع ہو جائے گی حالانکہ ابھی بیلٹ پیپر کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ شروع ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ایوی ایم کھلنی شروع ہوگی ایک ایک راؤنڈ کی سب ایوی ایم کھلے گی تب جو ہے کلیر ہوتا نظر آئے گا کہ کرنا لوگ سبا سے کاؤنگریس کے امیدوار دیویانشو بودھی راجہ کیا آگے چل رہے ہیں یا پور سیا منہوردال کھٹر آگے چل رہے ہیں انسی پی کے امیدوار مراتھا ویرندر ورما چنانوی میدان میں ہے جے جے پی کے جو امیدوار ہیں دویندر کادیان وہ چنانوی میدان میں ہیں اور بھی بہت سے امیدوار اپنا بویشے جو ہے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج جو ہے فیصلہ آ جائے گا کیونکہ کرنال لوگ سبا اور کرنال سے ایمیلے کا جو ایک چنانو ہے اس کی متگننا یعنی کی کاؤنٹنگ سینٹر میں شروع ہو چکی ہے تو یہ بڑی خبر اس سمیہ آپ ہریانہ کے کرنال سے اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ بچ چکے ہیں کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے فیلال بیلڈ پیپر کی کاؤنٹنگ شروع ہو ہی ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں ایویے ماشین کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی میڈیا کے لیے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ بنایا گیا ہے میڈیا سینٹر کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا سینٹر یہاں پر بنایا گیا ہے ہر راؤنڈ کی کاؤنٹنگ یہاں پر نتیجے آتے رہیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سرکشا کی دششی سے پورے چاک چوبند انتجام جو ہے یہاں پر کیے گئے ہیں دیویانشو بدھی راجہ بتایا جا رہے ہیں صبح ہی پہنچ گئے تھے سات بجے سے پہلے ہی دیویانشو بدھی راجہ یہاں پر پہنچ گئے تھے وہ اندر ہیں اور جو سی ایم ہیں نائب سنگھ سینی وہ ڈی ای وی کالیج میں جو ہیں بتایا جا رہا ہے پہنچنے والے ہیں اور یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سرکشا کی دششی سے سرکشا کی دششی سے پورے چاک چوبند انتجام جو ہے کاؤنٹنگ سینٹر میں کیے گئے ہیں اندازن ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک جو روجہان ہیں کافی حد تک کلیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آخر کار کرنال میں کون بڑھت بنائے ہوئے ہیں کیا کانگریس کے امیدوار جویانشو بدھی راجہ کیونکہ اس بار کافی زیادہ ووٹ جو ہے کانگریس بھی لے جائے گی لیکن بی جے بی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ان کے جو امیدوار ہیں پور سی ایم منہوردال خطر وہ جو ہے چناوی میدان میں کھڑے ہیں اور وہ قریباً لاکھ دو لاکھ ووٹوں سے جیت سکتے ہیں بی جے پی اس چیز کا بھی بی جے پی کے جو نیتہ ہیں وہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن بہرال نتیجے کچھ ہی دیر میں کلیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے بعد یہ اصلیت پتہ چل پائے گی کہ آخر کار کونسا امیدوار جیت رہا ہے یہ لائیو تصویرے سمیں دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر سے اس میں آپ تصویرے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لگا تار سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس ادھکاری ہیں وہ سرکشہ کی دستی سے چاک چوبند انتظام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری بھی کرنال بیکنگ اس کے مادیم سے اپیل یہی رہے گی نتیجے کچھ بھی ہوں نتیجے کچھ بھی ہوں آپسی بھائیچارہ قائم رہنا چاہیے آپسی بھائیچارہ قائم رہنا چاہیے نتیجے چاہے کچھ بھی آئے کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے اس چیز کا بھائیچارہ خراب نہ ہو اور کاؤنٹنگ سینٹر کے بہار تھوڑی دور تک جو ہے کافی دور جو ہے جو کارے کرتا ہے ان کو کافی دور کھڑا ہونے کے لئے کہا گیا ہے ان سے بھی ہماری اپیل ہے چاہے آپ سیلیبریشن کریں چاہے کچھ بھی کریں لیکن آپس میں الگ الگ پارٹیوں کے جو کارے کرتا ہیں وہ بحیث نہ کریں کیونکہ بحیث کریں گے تو آپس میں جھگڑا ہونے کے چانس رہ جاتے ہیں اس لئے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے آپ کا اپنا شہر کرنال ہے آپ کا اپنا پردیش ہریانہ ہے آپ کا اپنا دیش جو ہے انڈیا ہے بھارت ہے تو اس لئے شانتی اور بھائیچارہ سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ڈال سکتے ہیں کون جیتے گا آج کرنال سے کرنال لوکصبہ سیٹ کافی اہم ہے کیونکہ ہریانہ کے ساڑھے نو سال تک سی ایم رہے مکھے منتری رہے منہور لالکھٹر کرنال لوکصبہ سے چناوی میدان میں ہیں چناوی میدان میں ہیں حالانکہ شروع میں انہوں نے جرور کہا تھا کہ وہ کم آئیں گے یعنی کی جو ابلک ہے جو کارکرتا ہیں وہ زیادہ آپ کے بیچ میں پہنچیں گے لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے سے چناوی محول گرم ہوتا ہوا نا جارایا دیوانشو بودھی راجہ کو ٹکٹ ملی یوچ تھا یوہ تھا لوگوں کو جڑتا چلا گیا کافی کارکرم کرتا ہوا نا جارایا جس کے چلتے منہور لالکھٹر بھی جو ہے ایکٹیو ہوئے لگاتار سبھی نو کی نو ویدھان سباؤں میں کرنال پانیپس کی نو ویدھان سباؤں میں دو دو بار روڈ شو بھی کیے گئے اور لگاتار چناوی پرچار میں آخری تیس تارک جو ہے جھوٹے رہے اور اب چرچائیں اسی طرح کی جو ہے کئی جا رہی ہیں کہ منہور لالکھٹر چناوی میدان میں جو ہیں بی جے پی کی ٹکٹ پر ہیں شاید چناو جیس سکتے ہیں اس طرح کی چرچائیں اور بی جے پی کی بھی جو نیتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اب ای وی ایم مشینز کا جو پٹارہ ہے یعنی کہ ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ کچھ ہی دیر میں راؤنڈ وائز آپ کو آنکڑے ہم لگاتار دیتے رہیں گے پل پل کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تاکہ چناوی نتیجے آپ سبی کے سامنے ہو تو یہ بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر اس سمیں ہم موجود ہیں جہاں پر دیویانشو بودھی راجہ تو حالہ کی صبح ہی پہنچ گئے تھے پور سی اے منہور لالکھٹر شاید کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور پولیس سرکشہ کی دشتی سے چاکٹو بند انتجام کیے گئے ہیں آج چنی جائے گی دیش کی سرکار جی ہاں آج پتا چل جائے گا کہ انڈیا گھٹ بندن کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں اور بی جے پی اور انڈیا کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں کیا محول رہنے والا ہے لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ سی بھائیچارہ اور شانتی بنا کر رہنے کی آپ یہ لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں پرشاہ سن پوری طرح سے مستعد نظر آ رہا ہے پرشاہ سن پوری طرح سے مستعد نظر آ رہا ہے کاؤنٹنگ سنٹر کے بہار سے اسے میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں لگا تار لگا تار ہر کوئی پل پل کی اپ ڈیٹ جاننا چاہے گا لیکن کرنال ویکنگ نوز آپ کو سب سے پہلے جو ہے پل پل کی اپ ڈیٹ آپ کو دے گا ہر جانکاری سٹیک جانکاری آپ کو دے گا کون کہاں سے جیت رہا ہے اچھ بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا لگا تار آپ دیکھ سکتے ہیں آج سب ہی تھانوس کے جو ایسے چو ہیں ان کی ڈیوٹیز یہاں پر لگائی گئی ہے کاؤنٹنگ سنٹر کے بہار سے اسے میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹنگ پر کیا شروع ہو چکی ہے بیلٹ پیپر کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ شروع ہوئی ہے کچھ ہی دیر میں ایوی ایمز کے جو نتیجے ہیں وہ راؤنڈ وائز آنے شروع ہو جائیں گے اور احتیاط کے مدینجر پولیس شرکشہ چاکچوبن ہے کرنال میں کافی کڑی ٹکر ہے کرنال میں کافی کڑی ٹکر ہے کرنال سے جہاں بی جے پی کے جو امیدوار رہے جنہوں نے چناب لڑا وہ تھے پور سی ایم منہور لال کھٹر جو ساڑھے نو سال ہریانہ کے مکہ منتری رہے ہیں وہیں دوسری طرف یو آ کاؤنگریس کے پردیش ادیکش دیویانچو بدھی راجہ کو کرنال لوگ سب اچھے کاؤنگریس نے ٹکٹ دیا تھا اچھا خاصا چناب انہوں نے بھی لڑا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اب کیا کچھ نتیجے آتے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں کلیر ہونا شروع ہو جائے گا sd model senior secondary school سے باہر سے سمیہ آپ یہ live تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سبھی جو ایجنٹس بنائے گئے ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں counting پر کریا جو ہے شروع ہو چکی ہے ballot paper کی counting پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے evm جو ہے ایک ایک کر کر کھلنا شروع ہوتی ہے تو کچھ ہی دیر میں نتیجے جو ہے صاف ہونا شروع ہو جائیں گے کہ پہلے round میں پہلے round میں کون آگے چل رہا ہے پلکل کی update ہم آپ کو دیتے رہیں گے ہماری آپ لوگوں سے appeal رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو جرور آپ شیئر کی سب سے پہلے round کے نتیجے جیسے ہی آئیں گے تو سب سے پہلے round کے نتیجے بھی بتانے کی پوری کوشش کریں گے ہماری آپ سب سے appeal رہے گی کہ کرنال ویکنگ نیوز پر ہر update آپ کو youtube پر ملتی رہے گی ہمارا ایک political page ہے جہاں پر exclusive آپ کو political news جو ہے ملتی رہے گی نیتا جی کے نام سے اس پر بھی آپ کو update ملتی رہے گی پلس ایک کامل میڈا کے نام سے ہمارا جو facebook page ہے اس پر بھی آپ کو update ملتی رہے گی وہیں کامل میڈا نام سے جو profile ہے اس کو بھی جو ہے آپ follow کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم آپ کو update دیتے رہیں گے تو یہ بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پوری طرح سے سرکشہ کا چاک چوبند پیرہ یہاں پر کیا گیا ہے لائیو تصفیر لگاتار اس سمیں آپ counting center کے بہار سے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار پل پل کی update ہم آپ کو آگے بھی دیتے رہیں گے پور سیہ منہوردال کٹر کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں اس طرح کی جانکاری ملی ہے دیویانشو بودھی رہجہ جو کانگریس کے امیدوار ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لگاتار پل پل کی update اس سمیں ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لائیو تصفیر سمیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو counting جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے ballot paper کی counting جو ہے شروع ہوئی ہے یہ لائیو تصفیر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں counting center کے باہر کی یہ تصفیریں ہیں جہاں پر دیویانشو بدھی رہجہ تو حالکہ صبح ہی پاہنچ گئے تھے اور پور سیہ منہوردال کٹر جو بی جے پی کے امیدوار ہیں وہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں آپ یہ لائیو تصفیر سمیں counting center کے باہر سے دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایس پی کے امیدوار جو ہیں اس میں پہنچ رہے ہیں کیا کچھ بند تھا ایوی ایم میں اب دو تین گھنٹے میں کھل جائے گا جو بھی ہوگا جس کو فرماتما ویجے کرے گا وہ تو بالکل اندر سنگھ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اندر جاتے ہوگے نظر آ رہے ہیں کیونکہ counting center میں اندر جاتے ہوگے نظر آ رہے ہیں یہ لائیو تصفیر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں نتیجے آنے والے ہیں اور یہ لائیو تصفیر سمیں کرنال سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو لگا ترپل پل کی جو update ہے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے تو جڑے رہیے گا کرنال بیکنگ نوز پر ہر update آپ کو سب سے پہلے ہم دیں گے پولیس پرشاسن پوری طرح سے چاک چوبند انتجام یہاں پر کیے گئے ہیں counting center کے بہار سے اس سمیں آپ یہ لائیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی پہلے راؤنڈ کے نتیجے آئیں گے جیسے ہی پہلے راؤنڈ کے نتیجے آئیں گے وہ بھی ہم آپ کو سب سے پہلے دینے کی کوشش جرور کریں گے اور لگا تار ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ آج کا دن بہت ہی مہتپون ہے آج کا دن بہت ہی مہتپون ہے ہر پل پل کی update ہم آپ کو کرنال بیکنگ نوز پر جرور دیتے رہیں گے لیکن سب سے پہلے ضرورت ہے شانتی اور بھائیچارہ بنا کر رکھنے کی شانتی اور بھائیچارہ ضرور بنا کر رکھئے گا آپس میں کوئی بھی کسی کو بھی کوئی کٹاکس نہیں کرے گا کوئی بھی کسی کو غلط کمنٹ نہیں کرے گا جیت کسی کی بھی ہو ہار کسی کی بھی ہو لیکن ہم نے آپسی جو بھائیچارہ ہے وہ ضرور بنا کر رکھنا ہے لگا تار اس سمیں کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر سے اس سمیں آپ پل پل کی update دیکھ سکتے ہیں لگا تار جو پولیس پرسیاسن کی duties ہیں وہ اس سمیں کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر لگی رہی ہے اور کچھ دیر میں پور سی ایم منہوردار کھٹر کچھ ہی دیر میں جو ہے پہنچنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورے روٹ کو بند کیا گیا ہے اس پورے روٹ کو بند کیا گیا ہے پورے پورے روٹ کو بند کیا گیا ہے یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریلوے روڈ پر آپ یہ live video دیکھ سکتے ہیں روٹس کو devote کیا گیا ہے سامنے ناکہ لگا ہوا ہے sd senior second school میں counting center ہے یہاں پر counting center ہے اور یہ لگا اتار اس سمیں live تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولیس پرشاسن کی طرح سے سکتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے کرنال کے لوگوں سے اپیل ہے کہ ریلوے روڈ پر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں sd model school کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں جو مچھی مارکٹ ہے اس کے باہر سے تصویریں دیکھ سکتے ہیں بیری کے ڈگا کر پورا بند کیا گیا ہے یہاں سے نہ آئیے گا کیونکہ اس روٹ کو پوری طرح سے بند کیا گیا اس روٹ کو پوری طرح سے بند کیا گیا ہماری آپ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جانکاری جرور دیں اور پل پل کی اپ ڈیٹ لگاتا ہم آپ کو آگے اسی طرح سے دیتے رہیں گے کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال